بائبل مقدس میں سے پیدائش کی کتاب اس کا گیارہ باپ اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی اور ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ان کو ملک سنار میں ایک میدان ملا اور وہ وہاں بس گئے اور انہوں نے آپس میں کہا آؤ ہم اینٹے بنائیں اور ان کو آگ میں خوب پکائیں سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ سے اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں اور یہاں اپنا نام کریں ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر پرگندہ ہو جائیں اور خداون اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کو اترا اور خداون نے کہا دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے وہ جو یہ کرنے لگے ہیں تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کریں ان سے باقی نہ چھوٹے گا سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں ایک تلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ سکیں پس خداون نے ان کو وہاں سے تمام روئے زمین میں پرگندہ کیا سو وہ اس شہر کے بنانے سے باز آئے اس لیے اس کا نام بابل ہوا کیونکہ خداون نے وہاں ساری زمین کی زبان میں ایک تلاف ڈالا اور وہاں سے خداون نے ان کو تمام روئے زمین پر پرگندہ کیا یہ سم کا نسب نامہ ہے سم ایک سو برس کا تھا جب اس سے طفان کے دو برس بعد ارفقصد پیدا ہوا اور ارفقصد کی پیدائش کے بعد سم پانسو برس چیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں جب ارفقصد پینتیس برس کا ہوا تو اس سے سلح پیدا ہوا اور سلح کی پیدائش کے بعد ارفقصد چار سو تین برس اور جیتا رہا اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں سلح جب تیس برس کا ہوا تو اس سے عبر پیدا ہوا اور عبر کی پیدائش کے بعد سلح چار سو تین برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں جب عبر چونتیس برس کا تھا تو اس سے فلچ پیدا ہوا اور فلچ کی پیدائش کے بعد عبر چاہ سو تیس برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں فلچ تیس برس کا تھا جب اس سے رو پیدا ہوا اور رو کی پیدائش کے بعد فلچ دو سو نو برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور رو 32 برس کا تھا جب اس سے سروش پیدا ہوا اور سروش کی پیدائش کے بعد رو 207 برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور سروش 30 برس کا تھا جب اس سے نہور پیدا ہوا اور نہور کی پیدائش کے بعد سروش 200 برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں نہور انتیس برس کا تھا جب اس سے تارہ پیدا ہوا اور تارہ کی پیدائش کے بعد نہور ایک سو انیس برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور تارہ ستر برس کا تھا جب اس سے ابرام اور نہور اور ہاران پیدا ہوئے اور یہ تارہ کا نسب نامہ ہے تارہ سے عبرام اور نہور اور حاران پیدا ہوئے اور حاران سے لوت پیدا ہوا اور حاران اپنے باپ تارہ کے آگے اپنی ذات بوم یعنی قصدیوں کے اور میں مرا اور عبرام اور نہور نے اپنا بیعہ کر لیا عبرام کی بیوی کا نام ساری اور نہور کی بیوی کا نام ملکہ تھا جو حاران کی بیٹی تھی وہی ملکہ کا باپ اور اس کا باپ تھا اور ساری بانچ تھی اس کے کوئی بال بچہ نہ تھا اور تارہ نے اپنے بیٹے عبرام کو اور اپنے پوتے لوت کو جو حاران کا بیٹا تھا اور اپنی بہو ساری کو جو اس کے بیٹے عبرام کی بیوی تھی ساتھ لیا اور وہ سب قصدیوں کے اور سے روانہ ہوئے کہ کنان کے ملک مچائیں اور وہ حاران تک آئے اور وہی رہنے لگے اور تارہ کی عمر دو سو پانچ برس کی ہوئی اور اس نے حاران میں وفات پائی خدا ان کے پاک کلام کو پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی خاص پرکتو آمین